اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ میاں آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے کسی بھی قسم کے دکھ اور پریشانی سے آپ کو بچائے اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے آمین سوم آمین آج بنا رہے ہیں ہم کچھ گرڑ بڑ سالن تو چلتے اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے یہ فریش بین کی پھلیاں ہیں جو دیکھیں تھوڑی سی چھوڑ دی تھی آپ کے لیے کو دکھانے کے لیے یہ فریش بین کی پھلیاں پالک بن گو بی ٹیماتر شملہ مرچ گاجر مٹر آلو شلجم کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں پیاز لسن اور یہ پھول گو بی یہ تمام چیزیں آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اس کی کیوبز کٹنگ میں کٹ لیا ہے ان تمام سبزیاں کو اور یہ دیکھیں کیوبز کٹنگ میں پیاز ٹیماتر ہر چیز ایک ہی طرح کیوبز میں کٹی بھی ہے ایک ہی طرح کٹنی ہے اب ہم نے سب سے پہلے لسن کو لے لیا ہے لسن کو ہم نے یہ کدو کش والا اس سے ہم نے کش کر لینا ہے لسن کو یہ آٹھ دس جوے لسن کے لیے ہیں اور لسن کو ہم نے کدو کش کر لیا تمام لسن کو آپ نے اسی طرح کش کر لینا ہے اور ایک سائٹ پہ دیشکی رکھی اس میں پانی ڈال ہے پانی بوائل ہوا تو سب سے پہلے فریش بین کی جو پھلیاں تھیں وہ ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں کیونکہ سب سے ہارڈ اس میں یہی ہیں تھوڑی دیر جب وہ ایک دو منٹ کے لیے بوائل آ گیا تو اب ہم نے اس میں گاجر کو شامل کی ہے گاجر کو بھی تھوڑی دیر پکایا اس کو بھی بوائل آ گیا تو اب منٹر شامل کر دیئے تھوڑی دیر اس کو بھی بوائل آیا ہے تو اس میں آلو شامل کر دیئے میں بار بار آپ کو یہی ایک چیز بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس میں کوئنٹری بس اپنے حساب کی ڈالنی ہے ظاہرہ جتنے آپ کے گھر کے پرسن ہیں جتنے افراد ہیں آپ نے اس حساب سے ہی اپنی جو کھانا ہے وہ تیار کرنا ہے تو یہ میں اپنے حساب کا کھانا تیار کر رہی ہوں اس لیے آپ نے اس پہ گورنید کرنا کہ یہ کتنا ہم بنا رہے ہیں اب یہ شیملہ مرچ یہ بھی اینڈ پر ڈالی پھول کو بھی بھی ڈالی تھی سب سے اینڈ پر یہ یاد رکھئے گا کہ جب تمام چیزیں ہلکی ہلکی بوائل جب 50% ڈن کرنا ہے آپ نے پھول ڈن نہیں کرنا تو اس ٹائم آپ نے پھول کو بھی ڈالنی ہے شیملہ مرچ اور شلجم کیونکہ شلجم بھی بس ایک ہلکی سی آنچ لگے تو وہ گل جتے ہیں اور شیملہ مرچ اور پھول کو بھی بھی اس لیے تمام چیزوں کو اینڈ پر کیا اور ہم نے اس کو سٹینر سے سٹین کر لی ہے اب یہ دیکھیں تمام سبزیاں ہماری بوائل ہوئی ہیں اب ایک پین لے لیا اس میں ہاف کپ آئل کا شامل کیا اور آدھا ٹی سپون جو ہے سفید زیرہ اس میں شامل کیا اب زیرے کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے اب اس میں جتنا بھی ہم نے لسن تھا جو کش کیا تھا تو وہ اس میں شامل کر دینا ہے اس کو بھی اتنا آپ نے کرنا ہے کہ اس میں اس کی بھی لسن کی بھی اچھی سی خوشبو آ جائے اور یہ پنکی شیڈ میرے یہ یاد رکھئے گا کہ لسن کو آپ نے ڈارک براؤن والی سائیڈ پر نہیں لے کے جانا ورنہ سبزیوں میں اس کا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا جیسے ہی یہ فرائی ہو جائے لسن اب ہم نے اس میں یہ پیاس کو شامل کر دینا ہے اب پیاس کی بھی اچھی سی بنائی کر لے لیکن آپ نے پھر بھی بار بار آپ لوگوں کو میں ایک وہی جو چیز سمجھانے والی ہوتی ہے وہ سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے یہ جب پیاس بھی ڈالنا ہے تو پیاس کو بھی ڈارک براؤن شیڈ کی طرف نہیں لے کے جانا کیونکہ ہمارا جو کلر ہے سبزیوں کا وہ خراب ہو جائے گا جب پیاس پنک شیڈ میں آ جائے تو اس میں ہم نے ٹیماتر شامل کر دینے اب ٹیماتر پیاس لسن ان تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم نے بھون لینے ان کے اچھے سی بنائی کرنی ہے آج تو گھر والے بھی حیران ہو جائیں گے کہ آج تو گڑ بڑ واقعی گڑ بڑ سالن بن گیا کہاں ہم ایک دو سبزیاں مکس کر کے بناتے تھے اور آج تو ہم نے کہا چلو جو بچی بھی سبزی ہے تمام سبزیوں کو شامل کریں اب یہ اس میں میں نے لیا ہے یہ دیکھیں یہ سبزی مسالہ ہے نیشنل ونوں کا سبزی مسالہ لے لیا اس کے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں یہ وہی کہہ رہی ہوں کہ بار بار آپ لوگوں کو وہی سمجھانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ اس میں مسالے جو بھی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں گے دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس میں اس مسالے کا شامل کیا تھا اچھی طرح اس کو مکس کر لیا اب آدھا ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے پسیوی لال مرش کو اس میں شامل کی ہے اور ایک ٹیسپون نمک اب اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کرتے ہوئے یہ دیکھئے گا کہ آپ کا مسالہ نیچے لگنا نہیں چاہیے اب دہی کا اس میں میں نے مین جو کریکٹر ہے اس میں دہی کا ہے اس میں جو ٹیسٹ چیز لے کر آئے گی وہ دہی ہے دو تین چار جتنا آپ کا دل کرے جتنی آپ کی کوئنٹیٹی سبزیوں کی ہے تو آپ اس میں دہی کو اس میں شامل کریں میں نے چار چمچ دہی کے اس میں شامل کیے اور اچھا سا میں نے اس کو بھون لینا ہے اس میں اسی دہی کے ساتھ جو اس کا ٹیسٹ بنے گا آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز اس میں کوئی حسالن ہمارا تیار ہوئے آپ ایک بار اس طریقے سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی زبردست آپ کی سبزی تیار ہوگی اب یہ بوائل کی ہوا پانی تھا جو میں آہستہ آہستہ اس میں مسالے میں شامل کر رہی ہوں اور مسالہ مکس کرتی جا رہی ہوں کیوں کہ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا جو مسالہ وہ جلے گا بھی نہیں اور جو بوائل کی ہوا پانی ہے اس سے وہ اس کا ٹیمپریچر بھی کم نہیں ہوگا مسالے کا آپ نے اسی طرح اس کو شامل کرتے جاننا ہے اور اچھا سا بھون لینا ہے اور سب سے پہلے اب یہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو بندگو بھی ہے ہم نے اس کو بوائل نہیں کیا تھا باقی سبزیاں جو تھی وہ بوائل کی تھی لیکن بندگو بھی کو نہیں بوائل کیا تھا اور ہم نے سب سے پہلے بندگو بھی اس میں شامل کرنی ہے اور اچھا سا ہم نے اس کو بھون لینا ہے بندگو بھی کو بھونتے ہوئے بھی اسی بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ساری سبزیوں کو آپ نے بلکل جو کہتے ہیں نا ملیدہ نہیں مار دینا آپ نے اس تمام سبزیوں کو جب کھڑا کھڑا آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی زبردست ایک تو لک آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اب جو پالک ہے پالک بھی ہم نے بوائل نہیں کی تھی پالک کو بھی ایز ایٹیز رہنے دیا تھا اب تھوڑی سی پالک اس میں شامل کر دی جب دیکھیں کہ دو تین منٹ ہم نے بند گوبی کو اچھا سا بھون لی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں پالک کو شامل کی ہے پالک کو بھی تھوڑی دیر ہم نے اچھا سا فرائی کر لینا ہے تمام چیزوں کے ساتھ اب ہم نے اس میں یہ جو سبزیاں ہم نے بوائل کی ہوئی تھی یہ 50% دن ہے یہ یاد رکھئے گا یہ فلڈ دن نہیں ہے اب ہم نے اس میں تمام ویڈی ٹیبلز جو تھی وہ اس میں شامل کر دینا ہے اچھی طرح ہم نے ان تمام سبزیوں کو مکس کرنا ہے اس میں جتنے بھی سپائسز ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کریں گے میں دیکھوں گی کہ مجھے اس میں کیا کمی بیشی لگی ہے تو میں اور اس چیز کا وہ شامل کر دوں گی اس کو نماغ یا جو بھی مجھے کم لگا کیونکہ ہر ٹیسٹ ہر ٹائم آپ جو ہے نا اپنی سبزیوں میں اس کو چک سکتے ہیں نمک میرچ اب میں نے کوئی پانی شامل نہیں کیا اور میں نے سبزیوں کو دم پر رکھ دی ہے اور چولے کی آنچ میں نے ہلکی کر دی دو سے تین منٹ بعد یہ دیکھیں اب اسی سٹیم میں ہماری جو ویجی ٹیبلز تھیں کیونکہ وہ ہافڈن تو پہلے تھی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری یہ مکس ویجی ٹیبل جو ہے جس کو ہم میری بیٹی نے جو گڑ بڑ سالن کا نام دی ہے جب میں نے اس سے پوچھا میں نے اور یہ بنایا بھی میری بیٹی نہیں ہے جب میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کیا بنایا تھا کہتیم ہمیں آج گڑ بڑ سالن بنائی ہے تو اس لیے میں نے بھی اس کو گڑ بڑ سالن کا نام دے دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڑ بڑ سالن ہمارا کتنا زبردست جو ہے یہ ریڈی ہو چکے اور اب اس کو میں نکال رہی ہوں باول میں آپ اس کو بوائل کیے رائس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں سالن کو آپ نان کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا بہت شاندار یہ ہوگا اور آپ کے گھر میں اگر مہمان آ جائیں اور دعوت بھی ہو یہ بھی آپ مکس ویجیٹیبل ہم تو کہتے ہیں جی گڑ بڑ سالن بنا دی ہے تو گڑ بڑ سالن کا استعمال کریں اگر اچھا لگے تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میری اس ریسپی کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی اور دوستوں کے ساتھ میرے نئے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری یہ ریسپی گڑ بڑ سالن کی ریسپی تیار ہو چکی ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ